اگر آپ کو ہر وقت تھکان محسوس ہوتی ہے ہمیشہ کمزوری لگتی ہے اپنے جسم میں تو یہ ہمارے پاؤں کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک بہت فائدہ مند ہے اگر جسم میں کیلشیوم وٹمن ڈی کی کمی ہوتی ہے اگر ہڈیوں میں درد ہے آئرن کی کمی ہے تو یہ سب ہی کو دور کرتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے انہی سب کمیوں کی وجہ سے ہمیں ہر وقت تھکان محسوس ہوتی ہے اور کمزوری لگتی ہے تو یہ نسخہ بہت ہی پاورفل ہے جو کہ آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کی کوانٹری تقریباً ہاف کیجی بن جاتی ہے تو آپ نے یہ دودھ کے ساتھ ملا کر کیسے پینا ہے اس کا صحیح طریقہ اور صحیح ٹائم بھی بتاؤں گی جس سے آپ کو اس کا پورا فائدہ ہوگا تو ویڈیو کو ٹھیک سے دیکھئے گا کمپلیٹ دیکھئے گا سمجھے گا اور پھر اس کا استعمال سٹارٹ کیجئے گا یہاں پہ میں لوں گی ایک پین آپ لوہے کی کڑھائی لیں تو وہ بیسٹ ہے دن اس میں میں ایڈ کروں گی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے مکھانے یعنی کہ لوٹس سیٹس یہ آپ کو آسانی سے پنسار سے مل جائیں گے ادھوائز جو بھی چیزیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ان سب کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے جہاں سے آپ پیور اور زبدس قولٹی میں لے سکتے ہیں اچھا تو یہاں پہ میں ایڈ کروں گی ایک کپ مکھانے اور اسے روست کر لوں گی یعنی کہ ہلکا سا بھون لوں گی جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے آپ نے اس میں آئل یا کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا جب مکھانوں سے نمی ختم ہو جائے یعنی کہ اس طرح سے جو کریس پہنا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹوٹ جائیں تو سمجھے آپ کے ریڈی ہیں روست ہو چکے ہیں اسے ایک پلیٹ میں نکال لیجئے نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ بادام اگر آپ بادام بغیر چھلکے والے لیتے ہیں تو مجھے اس پر بالکل ٹرس نہیں ہے آپ خود لیجئے اسے توڑیے اور پھر اس کا سیڈ نکال کر استعمال کیجئے یہاں میں استعمال کر رہی ہوں ہاف کپ بادام ہلکا سا اسے بھی ہم روست کر لیں گے اور نمی کو دور کر لیں گے اسے بھی پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر لیں گے نیکس میں لوں گی ہاف کپ کالے چنے آپ اس کو چھلکوں سمیت بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ چھلکوں کے بغیر ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ لیا ہے ہلکا سا انہیں میں روست کر لوں گی اور ڈش آؤٹ کر لوں گی نیکس میں لوں گی دو چمچ خشخاص کے یعنی کے خس خس کے اسے بھی ہم لو فلیم پر ہلکا سا بھون لیں گے روست کر لیں گے اور جب یہ بلکل پوپی ہونے لگیں تھوڑا سا براؤن کلر ہو جائے تو باقی چیزوں کے ساتھ ڈش آؤٹ کر لیں گے نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ مشری یہ دیکھیں یہ ہے مشری اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو آپ نے بلینڈ کرنا ہے بلینڈر میں ڈال کر آپ انہیں الگ الگ بھی بلینڈ کر سکتے ہیں پاورڈر بنا سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ انہیں مکس کر کے ہی پاورڈر بناتی ہوں ڈیٹس بھی کہتے ہیں خوش کھجور اب نوٹ کر لیجئے اس میں میں ایڈ کروں گی ایک چمچ سونٹ سونٹ پاورڈر یعنی کہ ڈرائے جنجر پاورڈر یہ آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے آپ نے اسے سکپ نہیں کرنا نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ اجوائن کا ٹھیک ہو گیا یہ دونوں چیزیں آپ نے مست ایڈ کرنی ہے سکپ نہیں کرنا اچھے سے ان چیزوں کو مکس کر لیجئے اور دوبارہ سے بلینڈ کر لیجئے بلینڈ کرنے کے بعد آپ اسے ایک باؤل میں نکالیجئے ایک ٹائٹ جار میں رکھ کر آپ اسے لمبے ٹائم کے لئے سٹور کر سکتے ہیں بڑے بھوڑوں بچوں سب ہی کے لئے بہت فائدہ مند ہے بچوں کے لئے آپ نے کونٹٹیز کی کم کرنی ہے اچھا آپ نے اسے پینا کیسے ہے صرف ایک بار پینا ہے ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے یا رات کو کھانے کے ایک گھنٹے بعد اگر اس کو استعمال کر لیتے ہیں میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو یقین کریں ایک ہفتے میں آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ کے بچے بھی سے پی سکتے ہیں لیکن کونٹٹیز صرف ایک چمچ ہونی چاہیے تو ویڈیو کیسے لگی یہ بھی مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی